نوشکار دیویوں اور سجنوں میرا نام ہے مکل دیو رکشپتی آپ لوگ لائف ٹیمز ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور اس سمیں پر ہمارے مورننگ بولیٹن کو لے کر آپ لوگوں کے بیچ میں ہم حاضر ہیں ہماچل کی بات ہے جس میں ہماچل پردیش میں چل رہی سبھی گتی ویڈیوں کے بارے میں ہم آپ لوگوں کو بتاتے ہیں ہم آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے کیا ہونے والا ہے اور کیسے یہ آپ کے جیون میں پرتک شہ پرتک شروپ سے فرق ڈال سکتا ہے تو یہ ساری چیزوں کو لے کر ہم آپ لوگوں کے بیچ میں آتے ہیں اور آپ سبھی لوگوں کو کم سے کم سمیں میں زیادہ سے زیادہ جانکاری دینے کا یہاں پر پریاز کرتے ہیں تو آپ سبھی لوگ یہاں پر جڑ جائیے اور اس سٹریم کو جتنا زیادہ جلدی ہو سکے شیئر ضرور کیجئے اور ہیماچل پردیش میں گتی ویڈیوں کو لے کر آپ لوگ کے بیچ میں ساری ڈیٹیلز ہم یہاں پر لے کر آئیں گے ہیماچل پردیش کی بات کریں تو سب سے پہلے تو ہم سرکار سے شروع کرتے ہیں سرکار نے دس چناوی گارنٹیاں دی تھی اور دیرے دیرے اب وہ چناوی گارنٹیوں کو یہاں پر سرکار پورا کرنا شروع کر چکی ہے اوپی ایس کی بحالی بولے پہلی کیبنٹ میں یا پھر مہلاو کو پندرہ سو دینا یا پھر یواؤں کو ایک لاکھ روزگار دینا سا بھی کام چل رہے ہیں اس سمعے پر اور اب جو تیاری ہے وہ تین سو یونٹ بجلی فری دینے کی کی جاری ہے تین سو یونٹ بجلی فری دینے کے لیے جو ریپورٹ ہے وہ یہاں پر اب سرکار نے جو یہاں پر بورڈ کو کہا تھا بنانے کے لیے بھئی اگر ہم دیں گے تو پھر کس طرح سے ہوگی اور کیسے بات بنے گی وہ سب آپ لوگوں کو یہاں پر بتایا جائے گا وہ ریپورٹ جو ہے وہ تیار یہاں پر اب جو منترالے جو ویبھاگ ہے اس نے کر دی ہے اور وہ ریپورٹ جو ہے وہ سرکار کو سوپ دی ہے کیا کہتی ہے وہ ریپورٹ آپ کو وہ بھی یہاں پر بتا دیتے ہیں دیکھیں جی اس سے پہلی چیز تو یہ سمجھ لیجئے یہاں پر ساڑھے چودہ لاکھ پریواروں کو اس چیز سے فائدہ ہونے والا ہے یہ بات تو سیدھی سیدھی دیکھتی ہے لیکن اس کے ساتھ بورڈ کو اس پر تیس کروڑ روپے پرتی مہینہ یہاں پر نقصان ہونے والا ہے جی ہاں تیس کروڑ روپے پرتی مہینہ یہاں پر بورڈ کو اس کا نقصان ہوگا لیکن پھر بھی کیونکہ چناوی وعدہ تھا تو اسے پورا کرنا بھی بہت عوشق ہے ورنہ لوگوں کا وشواہ ساپ سے اٹھ جائے گا آپ سبھی لوگوں گوڈ مارنگ ہے سٹریم کو ضرور شیئر کیجئے لائک کا بٹن عوشق دبائیں اور کمنٹ کے مادم سے اپنے وچار عوشق کریں تو سب سے پہلے تو بورڈ جو یہ رپورٹ ہے اس میں یہ آ چکا ہے کہ بھئی دیکھئے آپ لوگوں کو یہاں پر تین سو یونٹ بھی بجلی فری کرنے کا جو کام ہے وہ سیدھا چلا ہوا تھا اب چودہ لاکھ سے زیادہ گھرے لوں بھگتاؤں کو اس کا فائدہ ملے گا تین سو یونٹ فری بجلی دی جاری ہے اور اسی میں آپ لوگوں کو بتا دے کہ یہاں پر جو رپورٹ ہے وہ سوپ دی گئی ہے بورڈ نے حالانکہ یہ ضرور کہا ہے کہ تین سو یونٹ بجلی فری دینے سے سرکار کو ہر مہینے ستائیس سے تیس کروڑ کا خرچہ اٹھانا پڑ سکتا ہے بورڈ نے ایک کیلکولیشن تیار کی ہے جس میں انرجی اور فکسٹ چارز دوروں کی کیلکولیشن تیار کر کے انہوں نے یہاں پر سرکار کو سوپی ہے تیس کروڑ جب یہاں پر جو زیرو بیل جو آئے گا ہمارے بیچ میں جو چودہ یا پندرہ لاکھ چودہ چودہ لاکھ لوگوں کا جو یہاں پر زیرو بیل آئے گا اس کے لئے بورڈ کو اپنی اور سے تیس کروڑ یہاں پر خرچ کرنا پڑے گا اب اس کی بھگتان کیسے ہوتا ہے اس کی بھرپائی کیسے ہوتی ہے وہ جلدی یہاں پر پتا چلے گا آپ کو یہ یاد ہو جو یہ ایک سو پچیس یونٹ بجلی فری دی گئی تھی وہ کب دی گئی تھی وہ ہیماچل دیوسیا پر پچیس تاریخ کو دی گئی تھی پچیس جنوری کو دی گئی تھی تو شاید اب ایک بار پھر سے وہی ایک تیاری ہے شاید پچیس تاریخ یا چھبیس تاریخ کو اس طرح کی کوئی ہمارے بیچ میں اناؤسمنٹ ہو جائے میں یہ نہیں کہتا کہ ہو ہی جائے گی مطلب لیکن تیاری ضرور ویسی ویسی ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر سرکار نے 31 دسمبر تک بورڈ کے دھائی سو کروڑ کی ادائیگی کرنے کا دعویٰ پہلے ہی کر دیا ہے اور اب بورڈ کو ابھی بھی سرکار سے دھائی سو کروڑ روپے اور لینے ہے ایک سو پچیس یونٹ بجلی فری کے ساتھ ساتھ یہاں پر اب تین سو یونٹ تک یہ بجلی فری ملنے والی ہے اور اس کی تیاری یہاں پر چلی ہے سرکار کے پاس ریپورٹ پہنچ گئی ہے جیسے کہ میں نے کہا ہر مہینے یہاں پر تیس کروڑ کا نقصار اوشی ہوگا لیکن سرکار نے یہاں پر پہلے ہی کلیر کیا تھا کہ بھئی ہم تین سو یونٹ بجلی فری دیں گے اور جیسے کہ میرا ہمیشہ سے پرشن وہاں پر جب ڈیبیٹس بھی تھی تب بھی میں نے دونوں پکشوں سے پوچھا بھارتی جنتا پارٹی بھی اور کانگریس سے بھی کہ آپ لوگ یہ اگر پہلے سے ہی کر سکتے تھے تو پھر یہاں پر اس طرح کی چیزوں کا انتظار کیوں کیا گیا مطلب کی بھئی الیکشنز کا انتظار کیوں کیا گیا سیدھا سیدھا اس کو کبھی بھی کیا جا سکتا تھا لیکن اس کے لئے سبھی نے کہا کہ جب ہمارے پاس کیپیبیلٹی ہوتی ہے ہم تبھی کوئی چیز کرتے ہیں تو کیپیبیلٹی ابھی شاید بلٹ ہوئی ہے ہمارچل پردیش میں بجلی کے ریلیٹڈ اور امید ہے کہ آگے بھی ایسی رہے گی تو تین سو یونٹ بجلی فری آپ لوگوں کو مبارک ہو جلد ہی اس کی گھوشنا بھی ہو سکتی ہے سرکار کے پاس ریپورٹ پہنچ چکی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر جلد ہی تین سو یونٹ بجلی گھرے لوگ بگتاؤں کو فری مل سکتی ہے آپ لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں جو ہم لوگوں کو یہاں پر فری میں جو بجلی وغیرہ سب کچھ مل رہا ہے اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں آپ اپنے کمنٹس کے مادم سے ضرور بتائیں اور ویڈیو کو لائک لگاتار کرتے رہے ہیں اور شیئر بھی کیجئے تاکہ اور لوگ بھی اپنے کمنٹ کے مادم سے یہاں پر بات کر سکے بات کریں اوپیس بحالی کی اس کے فورمولوے پر یہاں پر سبی لوگوں کی نظر ٹکی ہوئی ہے سرکار نے ایسی گوپنیتہ اس میں رکھی ہے کہ ابھی تک کسی کو بھی یہ پتا نہیں لگا ہے کہ بھئی کس طرح سے یہ فورمولا اوپیس کا نکلے گا اپنی پہلی کیمنٹ میں اوپیس کی بحالی کرنے والی سرکار نے یہاں پر کلیر کیا ہے کہ بھئی جو بھی فورمولا ہوگا یہ آپ سبی کے لئے ٹھیک ہوگا اور ابھی تک اس کی جانکاری کسی کو نہیں دی گئی ہے پہلے کے سمیہ کی بات کریں تو پچاس پرتیشت جو ہے پورا لاسٹ پینشن کا لاسٹ سیلری کا پچاس پرتیشت آپ کو پینشن لگتی تھی اور ابھی تک ویتو بھاگ سے جتنی بات یہاں پر ہوئی ہے یا پھر مکھے سچیو کی ہوئی ہے مکھے منتری کی ہوئی ہے ان سب کے جو بھی فورمولا تیار کیا جا رہا ہے اس کو پوری طرح سے گوپنیا یہاں پر رکھا ہوا ہے اور یہاں پر سوچنا جو ہے وہ ابھی تک جاری نہیں ہوئی پچھلے کل بھی یہ جاری نہیں ہوئی آج شاید جب جاری ہو تو جاری ہو جائے جو یہاں پر ویتو بھاگ کو کیبنیٹ کی کاریوائی سے سمبندیت داستہ ویج تو بھیج دیا گیا ہے لیکن اسی کے بعد یہاں پر جو آس پاس میں وہ سمنوے بٹھانے والی بات ہے وہ اس سبے پر چل رہی ہے اور سمنوے بیٹھنے کے بعد ہی یہاں پر فورمولا نکل کرائے گا ایسا مانا جا رہا ہے کہ 36 گھڑ کا فورمولا یہاں پر اپلائی کیا جائے گا اس پر بھی منتر ابھی جاری ہے عدی سوچنا جب جاری ہوگی تب اس میں زیادہ جانکاری یہاں پر مل پائے گی اور یہ عدی سوچنا جیسے پہلے بھی بات یہی ہو رہی تھی 36 گھڑ کے فورمولے پر ملے گا یا راجستان کے فورمولے پر ملے گا تو 36 گھڑ کے فورمولے پر یہاں پر ملنے کے زیادہ چانسز ہیں اور ابھی تک جیسے کہ میں نے کہا کہ پوری طرح سے گوپنیا یہ چیز رکھی گئی ہے اسی کے ساتھ کرمچاری انہوں کے پتہ دکاری نے کہا ہے کہ بھئی 15 ماہ 2003 سے پہلے سینٹرل سیویل سرویس پینشن رول 1912 کے تحت پینشن دی جاتی تھی اور اس کے تحت سیوہ نے ملتی کے انتیم دن لیے گئے ویتن کا پچاس فیزدی پینشن دراشی ہوتی تھی اس نیم کو ہی دوبارہ لاغو کرنے کی سرکار نے سدھانتنگ منجوری دیا یہ پر یہاں پر جو یہ جو ہمارے بیچ میں کرمچاری یونینوں کی کرمچاری یونین ہیں انہوں نے کہا ہے سرکار نے ابھی تک ایسا سرکار نے اپنے بات میں ایسا کچھ نہیں کہا ہے تو یہ یہاں پر دیکھنا ہوگا کیا ہوگا آپ کو بتا دیں کہ پرانی پینشن یوجنا میں سیوہ کال کے دورانگر کرمچاری کرمیتی ہو جاتی تھی تو پہلے دس ورشوں تک پچاس فیزدی پینشن پریجنوں کو ملتی ہے اس کے بعد پینشن کی راشی تیس فیزدی کر دی جاتی ہے اور پرانی پینشن کے لئے کسی بھی کرمچاری کو دس ورشوں کی نیمت سیوہ ہونا بھی انہی بارے ہے اگر ہم 36 گھر سرکار کے فارملے پر چلتے ہیں تو نئی پینشن یوجنا میں سیورہ نیوریت ہوئے کرمچاریوں کو دے کے اندر سرکار سے واپس لینے کے لئے لینے کے لئے کہا جا سکتا ہے اور اس کو ہی لے کر ابھی تک سرکار کی ماتھا پچی جاری ہے سرکار نے یہ ایک لائٹر پہلے لکھ دیا تھا کہ بھائی ہمیں وہ والے پیسے واپس جائی ہے آٹھ ہزار کروڑ کے آس پاس ہے اور کندر نے بولا تھا ایسا کوئی بھی ہمارے پاس رول نہیں ہے جس میں وہ ہم پیسے واپس کر سکے دوہزار تین میں جو یہ عدی سوچنا این پی ایس والی جاری ہوئی تھی پندرہ مئی دوہزار تین کو وہ اب واپس لی جائے گی اگر اوپی ایس بحال کر جائے گی تو وہ واپس لی جانی پڑے گی لے کر جانی پڑے گی اور وہ سمیں ہی بتائے گا کہ کب وہ ہوگا ابھی فیلال کے لئے جو نئی پینشن ہے اس کے لئے جو نوٹیفیکیشن اوپی ایس جو ہے اس کے لئے نوٹیفیکیشن نہیں آئی ہے آپ اس سٹریم کو ضرور شیئر کیجئے اور لائک کا بڈل لگاتار دباتے رہے بڑے بڑے گروپس میں اور کمنٹ کے مادیم سے اپنے وچار اوشے وقت کیا کیجئے اس کے ساتھ ساتھ جب مہلاؤں کے پندرہ سو کی بات کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں بسک وندر سنگھ سو کو مانے نہیں ہے مکہ منتری انہوں نے کہا ہے کہ اوپی ایس کی بحالی کے بعد ہم پوری پرتال کر کے ماتاؤں اور بہنوں کو پندرہ سو روپے دینے کے لئے پیسے کا انتظام کریں گے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ابھی تھوڑا سا سرکار کو سمیں دے دیجئے سرکار اپنے دس کے دس گرنٹیا یہاں پر پوری کرے گی اور پندرہ سو روپے جو مہلاؤں کو دینا ہے اس پیسے کا انتظام بھی ہم یہاں پر کریں گے انہوں نے یہاں پر کہا کہ پورو سرکار نے گیارہ ہزار کروڑ کے ہمیں جو یہ شمچ آئیں گے انہوں نے یہاں پر پچھلی سرکار بھارتی جنتہ پارٹی پر جو بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہے اس پر یہاں پر ایک بار پھر سے حملہ بولا انہوں نے کہا کہ دیکھیں پچھلی بات پر سرکار سیوران نورت ہو چکے ساڑھے پانچ ہزار کرمچاری اور ساڑھے چار ہزار کاریرت کرمیوں کو جو ڈی اے کی نو سو کروڑ روپے کی دینداری سہیت کل گیارہ ہزار کروڑ روپے کی دینداری ہماری سرکار پر چھوڑ گئی ہے ہمیں اس کو بھی دیکھنا ہے اور ہمیں اس کا بھی کرنا ہے اور اسی کے ساتھ جو ہم لوگوں نے گرنٹیاں دیا ہے جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم وہ ساری پوری کریں گے اور اس کے لیے ہم نے پہلے ہی چناووں جو گرنٹی ہے جو یہ مہیلاؤں کو پیسے دینے والی گرنٹی ہے پندرسو دینے والی گرنٹی ہے اس کے ساتھ یا یو آؤں کو یو آؤں کو جو روزگار دینے والی گرنٹی ہے ان دونوں کے لیے ہم نے یہاں پر اپنی کمیٹیاں سب کمیٹیاں گھٹید کرنی ہے اپنی ریپورٹ جیسے ہی آئے گی ہم اس کو بھی جلدی سے کریں گے آپ سبھی لوگوں کو گڈ مورنگ ہے جی سٹریم ضرور شیئر کیجئے لائک کا بٹن ضرور دبائیں لائک کا بٹن لگاتا ہے آپ دباتے رہیں اور کمنٹ کے مادم سے اپنی وچارہ وشے رکھیں ہمارچل پردیش کے لیے بڑا دن اگر آپ کانگریس پارٹی کے سمرتک ہے اگر نہیں بھی ہے تو کانگریس پارٹی کے جو ایک بھارت جوڑو یاترہ ہے جس کو راول گاندھی آپ پر لیڈ کر رہے ہیں سو دن سے زیادہ اور ہزاروں کلومیٹر وہ چل چکے ہیں آج وہ چلتے چلتے ہمارچل پردیش کے بورڈر پر ہمارچل پردیش کی سیما میں پہنچ جائیں گے اٹھرہ جنوری کو صبح یعنی کل صبح چار بجے کانگڑا کے اندورہ ویدان سبا کشیطرے کے تحت ملوٹ میں وہ جن سبا شما چائیں گے اٹھرہ جنوری کو شام کو دوپہر چار بجے کے بعد جو ہے اندورہ ویدان سبا کشیطرے کے ملوٹ میں وہ جن سبا سمبودیت کریں گے اور صبح سات بجے سے شام ساڑھے پانچ بجے تک یہ ہمارچل میں یہ یاترہ رہے گی صبح سات بجے ہمارچل میں یہ یاترہ شروع ہو جائے گی اور اس کے بعد یہ یہاں پہ رہے گی آپ سبھی لوگ اگر وہاں جانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے سر عام آدمی کے لیے بھی تھوڑی رات ملے گی تین سو یونٹ بجلی سے ابھی لگ رہا ہے میں بیسے کبھی اس کا انیلیسس آپ کو بتاؤں گا کہ کتنا بجلی سے اگر فری اور یہ ساروں سے ہمیں نقصان بھی کتنا ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ چلیے وہ کبھی اور کی بات ہے اٹھرہ جنوری کو صبح یعنی کل صبح سات بجے سے ایک سو چوبیسوہ دن اس یاترہ کا شروع ہوگا اور اندورہ میں یہ پرویش کرے گی اور تیس کلومیٹر کا سفر یہ ہمارچل پردیش میں کرے گی اور اس دن مکھے منتری اندورہ جا کر تیاریوں کا یہ جائزہ بھی لے لے چکے ہیں اور ادھاکش جو ہیں کانگریز کی پرتبہ سنگھ اندورہ کے کندروڑی پہنچ کر یاترہ کے پربندن کاریوں کی اس مکشہ انہوں نے کی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیں کہ بھارت جوڑو یاترہ کی اس میں آپ لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہاں پر جب پتھانکوٹ کے پاس پہلے پہنچتے ہیں تو کارٹگڑ مندر اندورہ کے قریب دو سو تریپن کلومیٹر کا سفر پیدل جو سفر ہے وہ کر کے بلوٹ پہنچے گے اور شام کی یاترہ پنجاب کے پتھانکوٹ پہنچے گی مطلب یہاں سے ہمارچل میں آج ہی آج میں یاترہ ختم ہوگی اور پتھانکوٹ یہ پہنچے گی اور منطری ویدائق اور پارٹی یہ سبھی پددکاری اس میں بھاری سنکھے میں شامل ہوں گے اور 18 جنوری کو صبح ساڑھے چھے بجے پنجاب سے یہ یاترہ شروع ہوگی جو لوگ پیدل چلنے میں سکشم ہوں گے وہ یاترہ میں ساتھ چلیں گے اور باقی سب لوگوں کے لئے الگ ویوستہ یہاں پر کی گئی ہے تو ایک تو یہ یاترہ آپ لوگ یاد رکھے ایک تو ہے یہ کیندر والی یاترہ ان کی چلی ہوئی ہے اور دوسری بھی آپ لوگوں کو بتا دیں کہ ایک ہمارچل پردیش میں بھی ایک یاترہ چلی ہوئی ہے اور چلے گی وہ 26 جنوری چلے گی اس کا ہاتھ سے ہاتھ جڑو یاترہ ہے رامپور سے اس کا کارکرم شروع ہونا ہے اور رامپور سے جو کارکرم شروع ہونا ہے اس کے بارے میں یہاں پر آپ لوگوں کو بتا دیں کہ کیا یہاں پر بات کی گئی ہے اس کے لئے جو رامپور میں 26 جنوری کو ہاتھ جڑو یاترہ یہاں پر ہوگی اور دو مہینے تک یہ کارکرم چلنا ہے اور اس میں اس کا ساری جو لیکھا جو کھا ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے اور سارے لوگ اس کے لئے بھی تیار ہو رہے ہیں لیکن جیسے جیسے زمیں آئے گا ہم اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتائیں گے فیلال کے لیے ہم یہاں پر آپ لوگوں کو ہمارچل سے جڑی ہوئی چیزوں کا بتاتے ہیں اب یہ جو مہتر پونڈ چیزیں وہ بھی آپ لوگ سن لیجئے ایک تو آپ لوگوں کے جو بچے ہیں حالانکہ اب میں یہ کہوں کہ بھائی بھائی موسم ویباغ چاہے جو برزی بول دیں موسم اپنے حساب سے چل رہا ہے لیکن پھر بھی موسم ویباغ نے یہ ضرور بتایا ہے کہ اگلے پانس دنوں تک ہمارے بیچ میں بارش اور برباری کے اثار ہے چھے جلوں میں دھند جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے ہمارے بیچ میں میدانی جلہ جو ہے اونا بلاسپور منڈی کاغنہ حمیرپور صبح اور شام کے دھند یہاں پر رہ سکتی ہے اور باقی سب جگہ پر ہمارے بیچ میں جو انچائی کے کشتر ہے وہاں پر بارش اور برباری ہمارے بیچ میں ہو سکتی ہے آپ اس ٹریم کو ضرور شیئر کیجئے کیونکہ ابھی مہتر پونڈ چیزیں اور بچی ہیں آپ کے سکول میں اگر ہمارچل پردیش بورڈ میں پڑھنے والے بچے ہیں تو ان کے لئے دسویں اور بارویں کی پریکٹیکل پرکشاہوں کا شیڈیول یہاں پر تیار کر دیا گیا ہے آپ لوگوں کو بتا دیں کہ یہ جو ہے ایک سے سات مارس تک ہمارے بیچ میں ٹرم ٹو کی پریکٹیکل پرکشاہ یہاں پر چلنی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہی اس کے لئے یہاں پر ڈیٹ شیٹ یہاں پر جاری کر دی گئی ہے تو بچوں کے لئے وہ ڈیٹ شیٹ ایک بڑی دیکھ ضرور لیں اور ابھی سے وہ تیاری کرنے لگ پڑے اب یہاں پر آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دیں کہ پچھلے کل ہمارچل پردیش سرکار نے یہاں پر بائیس ادھیکاریوں کے تبادلے کیے ہیں یہ عدی سوچنا بھی جاری ہوئی اور تحصیل داروں کو جوئننگ کے ساتھ ویبھاگ کو سوچت کرنے کے آدیش دیئے گئے ہیں بائیس نائب تحصیل داروں کے تبادلے کیے گئے ہیں اور ویبھاگ نے اس کے بارے میں سب جگہ پر بتایا ہے آپ لوگوں کو بتا دیں یہ بائیس لوگ جو یہاں پر ہوئے ہیں تو کافی بڑی یہ نوٹیفکیشن ہے منوح جی نے شام کو شاید آپ کو بتائی ہوگی اور آپ لوگوں کو یہ پتا ہوگی تو یہ عدی سوچنا یہاں پر جاری ہوئی ہے بائیس نائب تحصیل دار یہاں پر ٹرانسفر ہوئے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ اب یہ تین چیزیں جو ہے یہ انٹر مکسڈ ہیں یہ ساری چیزیں آپ کو بتا دیتے ہیں سب سے پہلے تو آپ جوشی مٹ کے بارے میں جانتے ہوں گے مہتہ پون جانکاری ہے سن لیجئے اگر شیئر نہیں کرنا ہے تو صرف سن لیجئے لائک کا بٹن دبا سکتے تو بہت بڑیا یا شیئر بھی کر دیجئے اور لوگوں کے لیے بہت مہتہ پون ہے آپ کو جوشی مٹ کے بارے میں پتا ہے وہاں پر پروجیکٹس وغیرہ بننے کی وجہ سے جیسے وہاں کے گرامین بتاتے ہیں وہاں پر آج کے سمیمے گھروں کے بیچ میں درار آ رہی ہے پہاڑ کے پہاڑ درک رہے ہیں ہماچل پردیش بھی جو ہمارے بیچ میں جوشی مٹھنا بن جائے اس کے لیے سی ایم نے ادھیکاریوں سے بیٹھے کی انہوں نے کہا کہ جو بھی سنکنگ زون ہے اس کا پتہ کیا جائے انہوں نے بتایا کہ یہاں پر جلدی سے جلدی اس چیز کا پتہ کر کے یہاں پر ہیپورٹس ہوں پی جائے انہوں نے آبدہ پربندن کے اچھ طریقے بیٹھے کے دکشتہ کرتے ہوئے یہاں پر اس گھٹنا کے بارے میں چرچہ کی جو جوشی مٹھ میں چل رہی ہے انہوں نے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ ہماچل پردیش میں جہاں پر یہ ہو رہا ہے اس جگہوں کے پہچان کریں اور پورو چتاونی پرسار پرنالیڈ کرنے کے پرابہاوی قدم اٹھانے کے یہاں پر انہوں نے نردیش کے ہماچل پردیش کی بات کریں ہم ویسے بھی بہت سنسٹیف زون میں آتے جب ارتھکویک کی بات کرتے ہیں لیکن پھر بھی اوور دا پیریڈ آف ٹائم ہم لوگوں نے اتنی زیادہ کنسٹرکشن اگر آپ میں کلوڑ گنج چلے جائے وہاں دیکھیں آپ شملہ چلے جائے وہاں دیکھیں اتنی زیادہ اوور دا ٹائم ہم نے کنسٹرکشن کر دی ہے کہ اب یہاں سے واپس لوٹنا بہت مشکل سا ہو رہا ہے اور ہمارے بھی حال جوشی مٹھ جیسے نہ ہو جائے وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا سرکار یہاں پر کہہ ضرور رہی ہے لیکن پروجیکٹس بھی سرکار کے ہی ہوتے ہیں اب دیکھنا ہے کہ پہلے جو ہم لوگوں نے خود ہی گلتیاں کی ہیں اس کو ہم کیسے صدارتے ہیں آپ اس سٹریم کو ضرور شیئر کیجئے کیونکہ اب ہم دو چیزیں آپ کو بتا دیتے ہیں پہلے تو یہ سیجھ سن لیجے کہ اب پی ڈی 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 کے ٹینڈر جو ہیں وہ آن لائن ہوں گے یہاں پر آپ کو بتا دے اب لوگ نرمان ویباہ کے سبھی ٹینڈر آن لائن ہوں گے پہلے ایک سے پانچ لاکھ کے ٹینڈر آف لائن ہوا کرتے تھے آپ کو یاد ہوگا ایک سے پانچ لاکھ کے ٹینڈر آف لائن ہوا کرتے تھے اور اس کے بعد اب وہ بھی آن لائن ٹینڈر پرکری کے بعد ہی اب انٹیت کیا جائیں گے ایسا سرکار نے پاردرشتہ لانے کے لیے یہاں پر کہا ہے اور اب سارے کے سارے جو ٹینڈر ہیں اس میں آپ لوگوں کو آن لائن ہی وہ بھرنے ہیں آف لائن کوئی ٹینڈر ایک سے پانچ لاکھ کا کچھ بنی ہوگا ستائیس دن کے بھیتر یہاں پر جو بھی ٹینڈر کے بارے میں آن لائن جو بھی آئے گا اس کے ستائیس دن کے بھیتر اس کا وارڈ لیٹر جاری ہو جائے گا یدی معاملہ چھے کروڑ روپے سے اوپر کا ہے تو ابھیانتہ کے ستر کا ہے تو دس دن نیویدہ پرابت کرنے کے بعد سات دن ادیشاشی ابھیانتہ کے ستر پر اور پانچ دن ادکشن ابھیانتہ اور آٹھ دن مکھے ابھیانتہ کے ستر پر پرکریہ کے لیے نردھاریت کیے گئے ہیں اور آن لائن پرکاشن کے دس دن کے بھیتر آورڈ لیٹر جاری کر دیا جائے گا تو الگ لگ چیزوں کے لیے الگ لگ یہاں پر ماپ دند رکھے گئے ہیں لیکن یہ سمجھئے کہ پی ڈی 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 کا ٹینڈر آپ نے اٹھانا ہے تو وہ ٹینڈر آپ لگاتار اگر اٹھانا چاہتے ہیں تو وہ کیو demonstration آپ آن لائن ہی اٹھا سکتے ہیں اب آتے ہیں ہمارے ان لوگوں پر جو یہاں پر سمنٹ پلانٹ کی بات یہاں پر کرتے ہیں ہمارے آپریٹر بھائی جو ہے ٹرک آپریٹر بھائی ان کے لیے یہاں پر الگ لگ جگہ پر پوری طرح سے ان کو سپورٹ بھی مل رہا ہے کئی لوگ خلاف بھی چل رہے ہیں لیکن زیادہ تر سپورٹ ہی مل رہا ہے اور ان کی بات کریں تو انیس تاریخ کو ایک ساتھ یہاں پر دارلا گھاٹ اور برمانہ کے ٹرک آپریٹر یہاں پر پیدل مارس نکالیں گے دھرنا بھی دیں گے اور بلاسپور کے برمپکھر میں دونوں یونینوں کے پتدکاری نے پہلی بار بیٹھے کر کے یہ اعلان کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ڈی سی آفیس تک یہاں پر بلاسپور ڈی سی آفیس تک پیدل مارس نکالی جائے گی دھرنا دیا جائے گا سرکار کے سچی والے شملا میں بھی وہ یہاں پر جڑیں گے اور وہاں پر بھی دھرنا دیا جائے گا انیٹ ٹرک آپریٹر یونینوں کو بھی شامل کرنے کے لیے ہمارچل میں جگہ جگہ دھرنا پردرشن کرنے کا انہوں نے نینے کیا ہے ان سے بھی آگرہ کریں گے آپ کو بتا دیں دونوں یونینوں کے پچھتر سو ٹرک ہے اور دو پلانٹ برند بند ہونے سے ایک ماہ سے یہ سمنٹ ویواد کا سرکار سلجا نہیں پائی ہے اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے آپ کو بتا دیں پھر سے وہی بات ہے دس روپے کہہ رہے ہیں آڈانی جی کہہ رہے ہیں چھ روپے یہ کہہ رہے تھے دس روپے اب تین روپے ڈیزل کے بڑھ گئے تو نیا یہ بھی کیا کہیں گے اس کا پتہ نہیں انہوں نے کہا کہ جو فارملہ یہاں پر تیہ کیا گیا ہے اسی کے ساتھ ہشیار سنگھ جی کے جو ودائک ہیں ان کے بیان سے لگاتار وہ بھڑکے ہوئے ہیں ان کے خلاف کل نارے بازی یہاں پہ دیرہ میں بھی ہوئی ان کا بیوادت بیان ان کے حالانکہ پروکتہ لگاتار آکے کہہ رہے ہیں کہ ایک باری بیواد سن لیجئے وہ انہی کے ساتھ کھڑے ہیں اور لیکن پھر بھی یہاں پر ان کے اس بیان کی وجہ سے یہاں پر کافی زیادہ لوگ جو ہیں وہ روش پرکٹ کر رہے ہیں اسی کے ساتھ سوموار کو راجے سچی والیوں میں پترکاروں سے بات چیت کرتے ہوئے سمنٹ بیواد سل جانے کے لیے دیوگ منتری حرش وردن چوہان سے بات یہاں پر مکہ منتری سکھو اندر سنگھ سکھو جی نے کی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ کی یہاں پر ڈیوٹی ہے اس کے جلدی جلدی آپ ٹھیک کیجئے آپ کو بتا دے کہ یہاں پر منتری جی کو یہاں پر سمنٹ کمپنیوں اور ٹرک آپریٹر سے بات کر دونوں پکشوں کی یہ سمجھوتا کر آنے کی بات کی گئی ہے اور دوسری اور پردیش کے برمانہ اور دالا گھاٹ ٹرک آپریٹر 35 دن سے ڈھولائی کے ریٹ کو لے کر سڑکوں پر اترے ہوئے ہیں اور ترہ ترہیہ لگاتار بنی ہوئی ہے اب دیکھنا ہے کہ کتنی جلدی یہ کر پاتے ہیں ہمارے بیچ میں جو دیوگ منتری ہے لیکن فلال کے لیے ابھی آنے والے سمیں میں ہی وہ کھیر پتا چلے گا آپ سبھی لوگ جو یہاں پر میرے ساتھ یہاں پر جڑے آپ سبھی لوگوں کا جڑنے کے لیے بہت بہت دھنے والد میرا نام مکل دیو رکشپتی ہے آپ مجھے فیس بک انسٹاگرام ٹویٹر پر فولو کر سکتے ہیں اسے کے ساتھ اس سٹریم کو شیئر ضرور کیجئے لائک کا بٹن عوشت بائیں اور کمنٹ کیے مادیم سے ضرور اپنے وچار عوشت کریں لائف ٹائمز ٹی وی کو فولو کرنے کے بعد بیل آئیک کا نوشت دوائے میرا نام مکل دیو رکشپتی فیس بک انسٹاگرام ٹویٹر پر مجھے فولو کیجئے جائے ہند جائے بھارت جائے ہم آچھا